اللہ تعالیٰ کے بندے اس دنیا میں ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے دولت دی ہے سب کچھ سہولتیں آتا کی ہیں لیکن توفیق اللہ نے نہیں دی سب کچھ اللہ نے دیا ہے اسباب ہیں نوکر چاکر ہیں وہ اگر غائب ہو جائیں تو پھر ان کے کاروبار کو سبھالنے والے لوگ موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق نہیں دی تو آج بھی ہیں سالہہ سال سے ہیں لیکن حج آج بھی ان کو نصیب نہیں ہوا ایسے بھی اس دنیا کے اندر ہیں کہ سال میں ایک آج مرتبہ ان کا سفر تفریق کے غرض سے ہوتا ہے ہفتوں کہیں چلے جاتے ہیں مہینوں کہیں چلے جاتے ہیں ملک سے بیرون ملک بھی سفر کر کے جاتے ہیں کبھی مغرب جاتے ہیں کبھی مشرق جاتے ہیں سفر جو ہوتا ہے وہ تفریقی نیت سے ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق نہیں نصیب ہوتی یہاں یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آج اگر آپ اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھتے ہیں اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہے آپ کے اندر یہ ارادہ ہے یہ خواہش ہے کہ میں حج کرلوں میرا حج ہو جائے اور اگر ایک مرتبہ حج ہو چکا ہے آپ کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اسواب مہیا فرمائے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد استطاعت اللہ تعالیٰ مجھے دے میں بار بار حج بیت اللہ کرنا چاہوں گا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق آپ کو حاصل لیں